کانگڑا جلہ کے پالمپور کے کاروباری نشانت شرمہ ماملے کو لے کر بدھوار کو ہیماچل پردیش ہائی کوٹ میں سنوائی ہوئی جس میں مکہ تحت چار بندوں پر بحث ہوئی سرکار کی طرف سے ایڈوکیٹ جنرل نے ماملے کو لے کر سٹیٹس ریپورٹ ہائی کوٹ میں داخل کی جس کے بعد ہائی کوٹ نے ماملے کو لے کر کی جا رہی جانچ کا ریکارڈ جمع کرنے کے نردیش سرکار کو دیئے ہیں اور چار دسمبر کو ماملے کو لے کر اگلی سنوائی کی تاریخ تیہ کی ہے کیا بولے ایڈوکیٹ جنرل انوپ رتن سنے وستار سے نشانت شرمہ ماملے میں آج جو کاروائی ہوئی اس میں چار مکھیں بندوں رہے پہلا ماملے میں ایس بی کانگڑا نے سٹیٹس ریپورٹ دائر کی اس سٹیٹس ریپورٹ میں بتایا گیا کہ ہم نے ایف آئی آئر درج کر کے کاروائی شروع کر دی دیئے تتھا اس کی جانچ ہم نے ایک ڈی وائی ایس بی رینگ کے ادھیکاری کو سونپی ہے اس ماملے میں پردیش سرکار نے میں نے سرکار نیائلے کو یہ اشیورنس دی کہ ہم اس ماملے کی جانچ اب ای ایس بی کے رینگ کے ادھیکاری سے کروائیں گے دوسرا نیائلے نے اب تک کا جو جانچ کا ریپورٹ ہے ریکارڈ ہے وہ مانگا وہ ہم نے نیائلے کے سمکش رکھ دیا ہے اور نیائلے نے اس کی آگے کا پوری فوٹو سٹیٹ کاپیز مانگی ہیں وہ نیائلے کے سمکش دو دنوں میں سبمنٹ کر دی جائیں گی تیسرا اس ماملے میں نشانت کی سرکشہ کو لے کر نیائلے نے کہا کہ اس میں کسی پرکار کا کوئی سمجھوتا نہ ہو ہم نے نیائلے کو ایشور کیا اور سپشٹ کیا کہ ہم نے دو کانسٹیولز ان کے ساتھ ٹیوٹی پر لگا دیئے ہیں اور بھی اوشکتہ ہوگی تو ہم اسے سمیں سمیں پر ایسیس کریں گے ایسیس کرنے کے پسچات اس ماملے میں اگر ان کی سرکشہ میں اور زیادہ پولس ڈپلائے کرنے کے اوشکتہ ہوگی تو وہ بھی کی جائے گی پرنتو ان کی سرکشہ کا پورا دھیان رکھا جائے گا چوتھا نیائلے میں امائیکلز نے کچھ جانچ پر پرشن اٹھائے ان پرشنوں کے سندرم میں نیائلے نے سپشٹ کیا کہ ابھی ہم ریکارڈ لے رہے ہیں اور اگلی پیشی جو چار دسمبر 2023 کے لئے رکھی گئی ہے اس میں کہا گیا کہ ماملے کی پوری سنوائی جانچ ریکارڈ کو دیکھ کر اور انہیں ماملوں کو دونوں پکشوں کو سن کر چار دسمبر کو ماملے کی سنوائی کی جائے ہمارچل اور دیش دنیا سے جڑی ہر بڑی اپ ڈیٹ کے لئے بنے رہیے EWN24 News چوائس آف ہمارچل کے ساتھ